موسیقی آٹے کا بہران لاہور یہ پریشان سورت حال پر کیسے کابو پایا جائے وزیرالہ پنچاف سردار عثمان بلزار نے آج آلہ سطح کا اشلاس بلا لیا اشلاس میں آٹے کی طلب اور رست کا اجزائے سالیا جائے گا مہنگائی کے ماروں پر گیس بوم گرانے کی تیاری گیس کی قیمت میں دو سے تین سو روپے فی ایم ایم بی ٹی او اضافہ کی سمری تیار کر لی گھرے لو سنتی سارفین پر بوجھ بڑھے گا موسیقی پنچاف فوڈ آتورٹی کا صحیح دشمن اناصر کے خلاف کریک ڈاؤن شہر کے داخلی اور خارشی راسوں پر ناکہ بندی کئی لیٹر ناقص سود موقع پر ہی تلف کر دیا گیا موسیقی لیسکو کی باغبان پورا ڈوین میں اوور بلنگ کی شکایات سمال انڈسٹری اور ٹیوب ویل سارفین دوہری مشکل میں پھس گئے زائد بل پر ایف پی آر کے نوٹسز بھی محصول ہونے لگے موسیقی لاہور پولیس کی ناہلی قتل کیس میں زیر حراست ملسم حد کڑی نکال کر سیشن کوٹ سے فرار ہو گیا مرکزی گیٹ پر کھڑے اہلکار پر بھی ملسم کو گرفتان نہ کر سکے موسیقی شہر میں کتوں کے کاتنے کے بڑھتے واقعات نون لی کی سادیا تیمور نے پنچاب اسم لی میں تحریکل طوائقار شما کرا دی آوارہ کتوں کے خاتمے کے لیے موہم چلانے کا مطالدہ موسیقی لاہور بنالکی افتتاحی تقریب شب اس جنوری کو حضوری باق میں ہوگی وسیر علا پنچاب سردار عثمان بلسار کی زیر صدارت اجلاس میں انتظامات پر غور صدر مملکت ڈاکٹر آریف الوی لاہور افتتاح کرنے آئیں گے موسیقی شہر میں سردی کرالش برقرار سورس نے بھی کرنے بھی کھیر دی چوب اس کھنٹوں میں بادل برسنے کا کوئی امکان نہیں مہک میں موسمیات بھی پیشک ہوئی موسیقی نواز شریف کا نام غیر مشروط طور پر ای سی ایت سے نکالنے کے لیے درخواست فرسامات کچھ دیر بات ہوگی عدالت نے سابق وزیراعظم پاکستان کی میڈیکل ریپورٹس طلب کر رکھی ہیں وفاقی حکومت مزارت داخلہ سمیت دیگر کو فریق بنا گیا ہے احتساب عدالت میں شہباز شریف فاملی کی مبینہ منی لانڈرنگ کے کیس کی سمات عدالت نے تمام ملسیمان کے جیڈیشن ریمانڈ میں دس روز کی تواصی کر دی ملسیمان کو دوبارہ سے 31 شنوری کو پیش کرنے کا حکوم احتساب عدالت میڈن ہاؤسنگ سسائیٹی سکینڈل کیس کی سمات سابق چیف جسٹس پاکستان افتخار شہدری کے دامات سمیت سسائیٹی مالکان کے ناقابل زمانت وارن گرفتاری چاری سمات 19 فروری تک ملتوی مقدموں کی تفتیش تبدیل کی جاتی ہے ہمارے خلاف جھوٹ لکھا گیا ہائی کورٹ میں خادشت ساد رفی کے پروڈکشن آرڈر پر عمل درامت کروانے کے لیے درخواست پر سمات سرکاری وقیل کی پروڈکشن آرڈر پر عمل درامت کی یقین دہانی پر درخواست نمتہ دی گئی ایل ڈی ای سٹی کرپشن کیس کی سمات سابق دیسری ایل ڈی اہاد خان شیمہ عدالت کے روبرو پیش عدالت نے اہاد خان شیمہ کے جیڈیشل ریمان میں مزید تیرہ روز کی توسی کر دی سانیہاں موڈل ٹاؤن کی نئی سری آئی ٹی کی تشقیل کے خلاف درخواستوں پر سمات عدالت نے سمات دس فروری تک ملتبی کر دی عدالت نے صوبائی اور وفاقی حکومت سے جواب تنک کر لیا ٹک ٹاک سٹار حریم شاہ اور سندل خٹک کا معاملہ ایف آئی اے نے اس سیشن کوٹ پر ٹک ٹاک گرلز پر آئید عزمات بارے ریپورٹ شما کرا دی حریم شاہ اور سندل خٹک کے خاندان کے افراد کو حراسہ نہیں کیا گیا ریپورٹ کا متہ ہے علامہ اقبال انٹرنیشنل ائرپورٹ پر ایف آئی ای میگریشن حکام کی کاروائی ووچ لسٹ میں اس نام شامل ہونے پر خاتون مسافر کو بیرون ملک جانے سے روک دیا مسافر جریلا حیدر ویڈی ایف بلوچستان کی صدر ہے ایک دو تین ناہی چار نوجوان نے چھوٹے سے تیس ٹال پر دودھ پتی کی چودہ اقسام متعارف کرا دی انجینئر محمد امران نے پڑھائی کے بعد نوکری ناملنے پر ٹی سٹال لکھا لیا سکوچ کے آدمی شہرت یافتہ کھلاڑی جانت شیر خان کی کور کمانڈر لاہور لیفٹنین جنرل ماجد احسان سے ملاقات کور کمانڈر لاہور کی کھیل کے مدان میں جانت شیر خان کی خدمات کی خوب تاریخ ملاز سجانے کی تیاریاں زورو پر ڈی سی نے بھی تیاریوں کی تفصیلات کلت کر لی اور جیوے جیوے پاکستان اور سہنی دھرتی جیسے لازوال گیتوں کے خالق جمیل الدین آلی کی آج سال کی راج جمیل الدین آلی کے گیت آج بھی زبان زدہ عام ہے بچ کے بارے میں خوش آمدید شہربر کے رنگ لیے لاہورنگ کے ساتھ میں ہوں سحافظل ہیڈ ڈائن صاحب نے ملاحظہ کی برڈن کا بقاعدہ آغاز کر لیتے ہیں اور آئیے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو یہ اپڈیٹ کریں کہ میٹرو بس ملازمین کی آج پھر سے ہر تال ہے دو ماہ سے تنخواہیں نہیں مل رہی ایسا کہنا ہے ملازمین کا تنخواہیں دو گے تو ہی ہم کام کریں گے مظاہرین بزد ہو گئے ہیں آپ کو یہ بھی اپڈیٹ کریں کہ ملازمین نے میٹرو بس کے ٹکٹ جاری کرنا بھی بند کر دیئے ہیں میٹرو بس کے سٹیشنز بند ہونے سے مصافر شدید پریشان اکاز شکار ہو گئے ہیں ان بوکس کمپنی سے ماسٹ رازجنٹ آتھارٹی نے معایدہ کیا تھا ایسا کہنا ہے عزیز شاہ کا جبکہ وہ یہ بھی آٹ کرتے ہیں کہ کمپنی کو تمام واضحابات وقت پر ادا کرتے ہیں لیکن اس کے بعد جو بھی صورتحال صحیح نہیں ہو رہی آج کی اس ہرتال کے حوالے سے ایک بار پھر سے آپ کو اپڈیٹ کریں گے آج یہ ہرتال ہے آپ کو بتائیں کہ اس وقت میٹرو بس سروس کو مقمل طور پر بند کر دیا گیا ہے اہم خبر ہے جو آپ تک پہنچا رہے ہیں میٹرو بس ملازمین کی آج پھر سے ہرتال ہے دو ماہ سے تنخواہیں نہیں مل رہی ایسا کہنا ہے ملازمین کا مزید جان لیتے ہیں نمان علی کھوکن نے ہمیں جوائن کیا ان سے جانتے ہیں کہ ملازمین کیا کہتے ہیں کیا مطالبات ہیں اور کب تک یہ ہرتال جاری رہے گی نمان بتائیے گا جو بلکل میٹرو بس ملازمین ایک بار جو پھر سے سراپا احتجاج ہے ان کا کہنا ہے کہ ہماری دو دو ماہ سے جو تنخواہیں نہیں ملی اس کی وجہ سے آج ہم نے ہرتال کر دیا میٹرو بس ملازمین نے ایک دفعہ پہلے بھی ہرتال کی تھی لیکن تب ان بوکس کمپنی کی جانب سے ان کو یقین دہنی کروائی گئی تھی میٹرو بس کے سریشن بند کر دی ہیں وہاں پہ جتنا بھی ٹکٹنگ کا کام ہوتا تھا ٹوکن جاری ہوتا تھے کارٹ سکین ہوتا تھے وہ بند کر دی ہیں جس کی وجہ سے جتنے بھی مصافح ہیں وہ میٹرو بس میں سوار نہیں ہو سکتا جس کی وجہ سے مصافح تو شدید پریشان ہی ہیں وہیں ان تمام جو جتنے بھی ہیں ملازمین ہیں میٹرو بس کے انہوں نے شادرہ سریشن کے پاس ٹریک کو بھی مکمل طور پر بند کر دیا تاکہ بس کا جو ٹریک اب وہ بند ہوگا تو بس بھی نہیں جل سکے گی تو اس کے ساتھ ہاں تجابہ ہم نے رابطہ کیا مارس ٹرانجر اتھارٹک سے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ زہر شاہ ان کے جنرل مینیجر ہے ان کا کہنا ہے کہ یہ جو تمام معاہدہ کیا ہے یہ ایک پرائیوٹ کمپنی ہے ان بوکس اس کے ساتھ یہ معاہدہ کیا گیا ہے جس کے ملازمین یہاں پر ٹکٹنگ کا کام کرتے ہیں تو وہاں پر ہمارا ان کی تنخواہوں کے ساتھ لیندن کوئی نہیں ہے یہ ان بوکس کمپنی نے ان کی تنخواہیں دینی ہے جبکہ ان بوکس کمپنی سے جرورات رابطہ کیا گیا تو انہوں نے موقع دینے سے انکار کیا ہے جبکہ ملازمین کا کہنا ہے کہ اب جب تک ہماری تنخواہیں کلیر نہیں کی جائیں گی ہم اسی طرح تمام میٹرو بس کے سٹیشن بند رکھیں گے اور کسی قسم کی کوئی ٹکٹنگ کا کام نہیں کریں گے ٹھیک ہے کوئی ٹکٹنگ کا کام نہیں کیا جائے گا تمام میٹرو سٹیشن آج بند رہیں گے آپ نے اپ ڈیٹ کیا نمانہ لکھوکر آپ کا شکریہ اہم اجلاس کے حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے خبر کچھ یوں ہے کہ وزیرالہ پنچھاب سردار عثمان برسار کی زیرست دارت آج اہم اجلاس منعقد کیا گیا ہے بینالے کی افتاحی تقرید شبیس جنوری کو حضوری باق میں ہوگی صدر مملکت ڈاکٹر آرف علوی لہور بینالے کا افتتاح کریں گے شبکہ آپ کو یہ بھی اپ ڈیٹ کریں کہ لاہور پاکستان کی ثقافت اور سردار عثمان برسار کا اسی پر مسید بات کر لیتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہے روبہ روج ان سے جان لیتے ہیں جی روبہ بتائے گا کہ اس اسلاس میں کون کون شریک ہے جی بالکل یہ بینالے کی تقریب ہے جس کا انکار 26 جنوری کو کیا جائے گا یہ لاہور کی ثقافت کو روشنات کرانے کے لیے پوری دنیا کے سامنے یہ تقریب منقید ہوتی ہے دوری بار میں یہ تقریب ہوگی جس میں چالیس ممالک کے اچھاسی بینل امبامی آرٹسٹ حصہ لیں گے اور اس تقریب کا مقصد جو ہے وہ وزی اللہ منجاب کہتے ہیں کہ ثقافت اور سیحات کو معاشی ترقی کے لیے پروپ دینا ہے لاہور بنالے جب سے ایونٹ کا پنجاب کے دل لاہور میں نکار پاکستان کے سوپ سیمیچ کو اجادر کرے گا جو اتدائی تقریب ہوگی اس میں صدر مندکر جوکر آریف علوی اتدائی تقریب کے مہمانے سوپسی وزی اللہ منجاب ہوں گے وزی اللہ منجاب نے اپنے پیغام میں یہ بھی کہا ہے کہ جسے بھی دنیا پھر سے اس ایونٹ میں شرطت کے لیے غیر ملکی مہمان آئیں کہ ان کی شاندار مہمان نواز بھی کی جائے گی اس کے علاوہ انہیں ٹریفک وینشمنٹ پر خصوصی پاکست کر کے ہدایت بھی جا رہی کی ہیں اور بنگلہ دیش کی کرکٹ ٹیم کی جو آمد ہے ٹھیک ہے اہم ہدایات جاری کی گئی ہیں آپ نے اپ ڈیٹ کیا روبرو جو آپ کا بے ہلس شکریہ آپ سے مزید بھی تفصیلات اس حوالے سے جانیں گے ایک بار پھر سے تمام ناظرین کو بتاتے چلیں کہ بنالے کی افتاہی تقریب ہے جس کا انعقاد شبس جنوری کو کیا جائے گا جس حوالے سے یہ اہم اشلاس منعقد کیا گیا ہے آپ کو ایک بار پھر سے بتائیں کہ وزیرالہ پنجاب سردار اسمان بزدار کی زیر صدارت اہم اشلاس ہے جو کہ آج کھروس منعقد کیا گیا ہے تمام لوگ کو بلا گیا ہے اور بنالے کی جو افتاہی تقریب ہے وہ شبس جنوری کو حضوری باق میں ہی ہوگی صدر مملکت ڈاکٹر آر فلوی لاہور بنالے کا افتتاح کریں گے لاہور پاکستان کی ثقافت اور سیاحت کا مرکز ہے ایسا کہنا ہے سردار اسمان بزدار کا شبکہ یہ بھی کہتے ہیں کہ بنالے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ثقافتی ایونٹ ہوگا تقریبات کے لیے بہترین انتظامات کیے جائیں گے ایک بار پھر سے رابطہ کرتے ہیں روبا سے اور ان سے مزید تفصیلات بھی اس حوالے سے جانیں گے ایک بار پھر سے بتائیں کہ گرانٹ ایونٹ ہے جو کہ منعقد ہونے جا رہا ہے 27 جنوری کوئی ہوگا اور وزیراعالہ پنجاب سردار اسمان بزدار اس حوالے سے کہتے ہیں کہ کافی گرانٹ ایونٹ ہوگا اور کافی بڑا ثقافتی ایونٹ ہے جو کہ پاکستان میں اور لاہور میں ہونے جا رہا ہے حضوری باغ میں اس کا انقاد کیا جائے گا اور اگر آپ کو تقریب کے حوالے سے اپڈیٹ کریں تو تقریبات کے لیے بہترین انتظامات کیے جائیں گے اور انتظامات کی تیاریوں کے لیے اور تمام تر جائزہ لینے کے لیے آج یہ اہم اشلاس جو ہے وہ طلب کیا گیا ہے آپ کو ایک بار پھر سے بتائیں اہم اشلاس جو کہ سردار اسمان بسار کی جانب سے طلب کیا گیا ہے وزیراعہ پنجاب سردار اسمان بسار کی زیرس ادارتی اشلاس چاری ہے اور بینالے کی افتتاحی تقریب ہے جس کا انقاد 26 جنوری کو کیا جائے گا اور یہ انقاد جو ہے وہ حضوری باغ میں کیا جائے گا صدر مملکت ڈاکٹر عارف علی لاہور بینالے کا افتتاح کرنے لاہور آئیں گے